اسلام علیکم اسے تاہیر افاقی اور آپ مجھے چینل وائیڈ ویژن ہمارا آج کا موضوع ہے کمیونیزم کمیونیزم کا ورڈ فرنچ ورڈ کمیون سے نکلا ہے جس کا مطلب کمیونیٹی یا معاشرہ ہے استلاحی لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ پیداواری ذرائع معاشرے یا کمیونیٹی کی ملکیت میں ہو اس نظام میں ذاتی جائداد کے تصور کی نفی کی گئی ہے اس کے برقس پراپٹی معاشرے کی مشترکہ ملکیت ہوگی اور لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں گے اور ضرورت کے مطابق ریوارڈ لیں گے کمیونیزم کی دیفینیشن کمیونیزم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے a political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole کمیونیزم کا نظریہ افلاتون سے لے کر اب تک بہت سے باعثر اور influential philosophers پیش کر چکے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ realistic اور scientific approach کا حامل نظریہ کارل مارکس نے پیش کیا پہلے تو مارکس نے دنیا کے تمام فلسفرز کو یہ کہہ کر جنجوڑا کہ جو فلسفہ دنیا میں تبدیلی نہ لاسکے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے کہا the philosophers have only interpreted the world the point is to change it اور پھر ایک ایسا نظریہ دیا کہ جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو متاثر کیا اور دنیا میں ایک انقلاب بڑپا کر دیا ایک قیامت بڑپا کر دی سرمایہ داروں کے لیے دنیا کو جہنم بنا دیا وہ کمزور لوگ جو کہ الگ الگ تھے ان کو ایک کر دیا اور ان کو یہ احساس دلایا کہ یہ دنیا ہماری ہے اور اس میں ہمارے پاس جیتنے کے لیے سب کچھ ہے اور ہارنے کے لیے کچھ نہیں اس نے کہا we have nothing to lose but our chains we have a world to win مارکس کا کمیونیزم کا نظریہ انیسویں صدی میں سرمایہ داری نظام اپنی پوری پیک پر تھا اور اس کی تمام خامیاں ظاہر ہو چکی تھی یہ وہ نظام تھا جس میں انسانوں کو منافق مانے کے لیے بلکل ازاد چھوڑ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ منافق کے حصول کے لیے مزدوروں پر ظلم اور استحصال کرتا کم مزدوری میں زیادہ سے زیادہ کام لیتا ایسے میں کارل مارکس نے سرمایہ داری نظام پہ گہرہ غور و خوز کرنے کے بعد کمیونیزم کا نظریہ پیش کیا اس نظریہ کو سمجھنے کے لیے تین عوامل کو سمجھنا ضروری ہے نمبر ون بورج وازی یعنی سرمایہ دار نمبر ٹو پرولیٹیریٹ یعنی مزدور اور نمبر تھرڈ مینز او پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار مارکس کا کہنا ہے کہ تاریخ کے تمام ادوار میں دو ہی طبقات اپس میں لڑتے رہے ہیں اور ان کی لڑائی کی واحد وجہ ذرائع پیداوار یعنی مینز او پروڈکشن ہے جس کلاس کے پاس ذرائع پیداوار ہوتا وہ ہیوز والی کلاس بن جاتی یعنی وہ ہیوز کہلاتے اور جن کو اس ہیوز کی کلاس کے ماتحت کام کرنا پڑتا انہیں ہیوز نوٹ کہا جاتا مارکس کے مطابق تاریخ میں سارا جھگڑا ہی ان دو کلاسز کا ہے ذرائع پیداوار کے حصول کے لیے یہ کلاسز ہمیشہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہی ہیں اور اکثر حالتیں جنگ میں رہی ہیں تاریخ میں کبھی یہ لڑائی ماشر اور سلیو کے درمیان رہی ہے تو کبھی فیوڈل اور فارمرز کے درمیان رہی ہے تو کبھی یہ لڑائی بورجوازی اور پرولیٹیریٹ کے درمیان رہی ہے یوں مارکس اپنا تاریخ کا مادی تصور پیش کرتا ہے کہ تاریخ میں ساری جنگیں اور لڑائیوں کا سبب یہ ذرائع پیداوار یعنی مینز اور پروڈکشن ہے جن کی وجہ سے کلاسز آپس میں لڑتی جھگڑتی رہی ہیں اور آج بھی یہی کلاسز آپس میں ذرائع پیداوار کے لیے لڑ جگڑ رہی ہیں مارکس پریڈکشن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کا مقصود جو نظام ہے وہ نظام آنے والا ہے وہ نظام ان سرمایہ داروں کو شکست دے کر وجود میں آئے گا مارکس کا کہنا ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں کوئی کلاس نہ ہو جس میں کسی کو کسی پر فوقیت یعنی برتری حاصل نہ ہو سب لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں اور اپنی ضرورت کے مطابق ریوارڈ حاصل کریں کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو یہ ہے وہ نظام جسے کارل مارکس کمیون نظم کہتا ہے اور یہی مارکس کی نظر کو وجود میں لانا ہے مزدوروں کو لگتا تھا کہ ان کی قسمت میں ہی غربت لکھی ہوئی ہے اور وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے مارکس ایک طرف تو مزدور وں کو لہو سرمایہ داروں کے ظلم گنوا گنوا کر گرماتا ہے اور پھر مختلف کہانیاں لکھ کر بتاتا ہے کہ کیسے مختلف لوگ ان سرمایہ داروں کی خواہشات کی بینٹ چڑے وہ ایک محنت کش لڑکی کا برتاتا ہے جو لوگوں کے کپڑے سینے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے حتیٰ کہ کئی راتوں تک وہ سوتی نہیں نہ سونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سرمایہ داروں کے ظلموں کو عقلی لحاظ سے بھی واضح کرتا ہے کہ سرمایہ دار صرف سرمایہ لگاتا ہے مزدور کو خام مال یعنی رو مٹیریل فراہم کرتا ہے اس خام مال کو فنشڈ گوڈ کی شکل مزدور دیتا ہے یعنی مال کو اصل ورث سرمایہ صرف گزارا کر سکتا ہے اور مشکل سے اپنے گھر والوں کا نظام چلا سکتا ہے اس کے برعکس صرف سرمایہ اور خام مال فراہم کرنے والا سرمایہ دار اپنی تجورییں بھر لیتا ہے مارکس اپنے اس نظریے کو سرپلس ویلیو کا نام دیتا ہے یعنی خام مال کو اصل ویلیو مزدور دیتا ہے لیکن تجوریاں سرمایہ دار کی بھر جاتی ہیں اور مزدور کے گھر میں فاک چلتے ہیں تھیری اوف ایلین نشن یوں سرمایہ دار امیر سے امیر تر ہوتا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ دولت چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں اور ہیبز نوٹ جسے ہم بورج وازی اور پرولیٹیریٹ کہتے ہیں امیر لوگوں کا طبقہ اپنی دولت اور سروت کے باعث اپنے جیسے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور باقی معاشرے سے کٹ جاتا ہے یوں سرمایہ دار مزدوروں سے کٹ جاتا ہے اور مزدور سرمایہ داروں سے کٹ جاتے ہیں یوں یہ دونوں ایک دوسرے سے ایلین ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے بلکل ہی اجنبی ہو جاتے ہیں سوشلسٹ انقلاب معاشرے میں مزدوروں کی تعداد سرمایہ داروں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان پر ظلموں استحصال میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے آخر کر معاشرے کی ایک بڑی تعداد اس ظلم کے خلاف ایک خونی انقلاب برپا کر دیتی ہے اور تمام سرمایہ داروں کو چن چن کر مار دیتی ہے اور ذرائع پیدا وار کو اپنے قبضے میں لے لیتی مزدوروں کی عامریت وجود میں آتی ہے جس کا کام معاشرے میں کلاس لیس سوسائٹی قائم کرنا ہے مزدوروں کی عامریت سے مزدوروں کا اقتدار عمل میں آجاتا ہے اور تمام ذرائع پیدا وار ان کے قبضے میں آجاتے ہیں وہ معاشرے سے تمام بورجوازی علامات کا خاتمہ کر دیتے ہیں رفتہ رفتہ معاشرے میں لوگوں میں فرق ختم ہو جاتا ہے تمام ذرائع پیدا وار مزدوروں کی حکومت کے پاس چلا جاتا ہے معاشرے میں کسی کے پاس بھی ذاتی پراپرٹی نہیں رہتی اور ذرائع پیدا وار حکومت کے پاس ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیتے ہیں اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ادا کرتے ہیں یوں ریاست کے اس عبوری سیٹ اپ کو مارکس اپنی کتاب کرٹیک آن گوثہ پرگرام میں لور سٹیج آف کمیونزم کہتا ہے جبکہ بعد کے مارکسسٹو نے اسے سوشلزم کا نام دیا ہے اور پھر آخری سٹیج جسے مارکس اپر سٹیج کہتا ہے اس کو بعد کے لوگوں نے کمیونزم کے نام سے محسوم کیا اینڈ آف سٹیٹ یوں جب تمام طبقات ختم ہو جاتے ہیں اور سب لوگ ایکول ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں کوئی کلاس نہیں رہتی اور ذرائع پیداوار سب کے مشترک ہو جاتے ہیں تو ایسے میں سٹیٹ ودھر روی کر جاتی ہے مارکس کے مطابق ریاست ہی ظلم کا سب سے بڑا آلہ ہے یوں ریاست کے ختم ہونے سے ظلم کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک کلاس لیس سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس میں سب ہی ایکول ہوتے ہیں ہی ایک کلاس لیس سوسائٹی کا وجود میں آنا ہے سرمایہ دارانہ نظام دوستو مجودہ دور سرمایہ داری کا دور ہے سرمایہ دارانہ نظام ایک پورے معاشی نظام کا نام ہے جو مغرب کے نظریہ لبرالزم سے ماخوز ہے اس نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانے محشت کے بنیادی مسائل کیا ہے سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہے یہ سب دوستو ہم آج کے موضوع میں جانیں گے کیپٹلزم کیپٹلزم ایک لیٹن ورڈ کیپٹلز سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے ہیڈ آف کیٹل کیپٹلزم کی استلاب پہلی دفعہ فرانس کے سوشلسٹ دانشور لویس بلینک نے استعمال کی تھی اس کے مطابق یہ ایسا نظام ہے جس میں انڈسٹری کی ملکیت فرد کے پاس ہوتی ہے اور وہ نفع حاصل کرنے میں آزاد ہوتا ہے کیپٹلزم کی تعریف کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف روبرٹ گلپن نے اپنی کتاب The Challenge of Global Capitalism میں یوں کی ہے کہ Capitalism is an economic system based on the private ownership of the means of production and their operations for profit محشت کے بنیادی مسائل محشت کے چار بنیادی مسائل ہیں کسی بھی معاشی نظام کو ان چار مسائل کو حل کرنا لازم ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات وسائل کے معاملے میں زیادہ ہیں لہٰذا کوئی بھی معاشی نظام ضروریات اور خواہشات کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاشی نظام کو چلاتا ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں معشت کے مسائل اس میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ جو ہے determination of priorities یعنی ترجیحات کا تائین انسان کی خواہشات اور ضروریات بیشمار ہیں ان میں کن ضروریات اور خواہشات کو پورا کیا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے یہ ترجیحات کا تائین یعنی determination of priorities کہلاتا ہے دوسرا مسئلہ allocation of resources یعنی وسائل کی تخصیص ہے اس میں سرمایہ محنت اور زمین کو ہم کن کاموں میں لگائیں اور کتنا لگائیں یعنی زمین میں کتنی گندم بوئیں اور کتنے چاول بوئیں تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ ہے distribution of wealth یعنی آمدنی ایکنومک ایکٹیوٹیز سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کس طرح استعمال کیا جائے اور کس بنیاد پر مالک یعنی آنر پھر سرمایہ محنت اور زمین میں اسے تقسیم کیا جائے چوتھے نمبر پر جو مسئلہ ہے وہ ہے development یعنی ترقی پیداوار میں کیسے زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کی جائے تو دوستو یہ ہیں معیشت کے چار بنیادی مسائل اور ان کے ساتھ دو قدرتی قوانین ہیں جنہیں ہم supply and demand کہتے ہیں یہ مارکٹ کے دو اہم ترین قانون ہیں یعنی مارکٹ میں کس چیز کی زیادہ demand ہے تاکہ مارکٹ میں اس کی زیادہ سے زیادہ سپلائی کی جائے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ان مسائل کو کیسے حل کیا سرمایہ دارانہ نظام جس کی بنیاد لبرالزم یعنی آزادی پر ہے اس نے ان چار مسائل کو لبرالزم کے اصول پر حل کیا یعنی اس نظام نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جائے اور مارکٹ کے اصول یعنی سپلائی اینڈ دیمانڈ کے تحت خود ہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ لوگوں کی کیا دیمانڈ ہے تاکہ اس دیمانڈ کو پورا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے اس دیمانڈ کے مطابق وہ اپنی ترجیحات کا تائین کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے اور اس دیمانڈ کے مطابق ہی وہ اپنے وسائل یعنی سرمایہ محنت اور زمین کا استعمال کرے یعنی معاشرے میں اگر آئی فون کی دیمانڈ زیادہ ہے تو وہ اپنا سرمایہ آئی فون کے لیے وقف کرے اس کے لیے قرائے پہ زمین حاصل کرے سکلڈ لیبر حاصل کرے اور اگر اس کے پاس سرمایہ مجود نہیں ہے تو بینک سے سود پر سرمایہ حاصل کرے اور ان سب ذرائع کو فون بنانے پر لگا دے پھر دولت کی تقسیم بھی سپلائی اینڈ دیمانڈ سرمایہ پہ سود زیادہ ہوگا نہیں تو کم اسی طرح محنت کے لیے مزدور کی مزدوری بھی اسی اصول پر ہوگی اگر مارکٹ میں مزدور کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مزدوری زیادہ ہوگی اور اگر مزدور زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے تو مزدوری کم ہوگی زمین پر کرایا ادا کر دیا جائے گا اور باقی نفع کام کا اصل محرک یعنی آجر آنر انٹرپنیور یا کمپنی کے پاس آ جائے گا اور پھر اس کام کو ترقی بھی ان اصولوں کے مطابق دی جائے گی بقاعدہ پلیننگ کی جائے گی کہ آنے والے وقتوں میں کن مسنوعات کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے اگر اس کے برعکس کسی اور کام کا سکوپ بڑھ جائے تو پھر اپنا سرمایہ اس کام پر لگا دیا جائے اور اسے ترقی دی جائے یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جس نے معشت کے ان کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام مسائل خود حل کرے ان مسائل کو حل کرنے میں اس کا اصل مہارک پرائیم موٹیو نفع کا حصول ہے سرمایہ داری نظام کے بنیادی حصول دوستو سرمایہ دارانہ نظام کے چار بنیادی حصول ہیں نمبر ازادی نمبر ٹو آنرشپ یا ذاتی ملکیت نمبر تھرڈ نفع بطور مہارک نمبر فور یعنی حکومت کی ادم و داخلت فرسٹ پرنسپل ہے ازادی اس نظام کے تحت ہر انسان ازاد ہے کہ وہ جتنی چاہے پروپٹی رکھے جتنا چاہے نفع کمائے حکومت اس کے معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتی پھر دوسرے نمبر پر ذاتی ملکی ہے فرد کے بنیادی حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جتنی چاہے جائداد بنا سکتا ہے جان لوگ کے مطابق یہ فرد کا فنڈامنٹل رائٹ ہے فرد چاہے تو ملک کی عادی دولت بھی حاصل کر سکتا ہے نمبر تھرڈ منافع بطور محرک یعنی پروفٹ ایز موٹیویشنل فورس مارکٹ اکانومی میں ہر فرد ازاد ہے کہ وہ جتنا چاہے پروفٹ حاصل کرے اصل میں یہ نفع کا حصول ہے جو اسے ہر وقت متحرک رکھتا ہے ہر وقت ایک ڈائنیمک پوزیشن میں رکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے لاسٹ پرنسپل ہے حکومت کی عدم مداخلت یعنی لیسس ویر لیسس ویر ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نون انٹرونشن آف گورنمنٹ یعنی حکومت کی عدم مداخلت یعنی حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مارکٹ میں دخل اندازی کرے فرد مکمل طور پر ازاد ہے ابتدا میں تو اس اصول پر عمل کیا گیا لیکن گریٹ ڈپریشن کے بعد حکومت نے مارکٹ ایکانومی میں دخل دینا شروع کر دیا یوں اس نظام کو مکس ایکانومی یا نیو لبرلزم بھی کہا جانے لگا دوستو یہ ہے معاشی نظام اور آج کی جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہے اس کا زیادہ تر سہرہ اس ہی نظام کو جاتا ہے دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں اس چینل پہ آپ کو سی ایس ایس یو پی ایس اور دیگر کمپیٹیٹیو امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ورلڈ کانسٹیٹوشنز ورلڈ ہسٹری انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیر سے مطلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ہم آپ کے کمنٹس اور فیڈبیک کے منتظر ہیں